اسلام علیکم ناظرین میں آسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر وقت دم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اشیو میں ہم بات کرتے ہیں موجودہ برننگ ٹوپک پر اور آج بھی ایسا ہی ایک برننگ ٹوپک لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں زید پٹیل صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ زید صاحب آج ہمارا جو ٹوپک ہے میں ناظرین کو بتا دوں یہ ٹوپک ہے ایکزسٹنس آف کارڈ کیا خدا واقعی میں موجود ہے اس وقت یہ ٹوپک کیوں برننگ ہے بہت سارے اگناؤسٹک ایتھیسٹ اور نون ویلیورز جو کہ ایک بڑی تعداد میں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا جیسی چیز یا اللہ جیسی چیز دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتی ہے زید صاحب آپ کس طرح اس بات کا آنسر دیں گے کس طرح اس بات کو پروف کریں گے ان لوگوں کا مو بند کریں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ولاخلہی وصحابہی اجمعین اما بات ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے یہ آپ کا لابٹوپ اس پر ہے یہ اس کا چارجنگ کا وائر لگا دکھ رہا ہے یہ کپ یہاں پر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سب نے اسے رکھتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے آکر رکھا یہ کرسی کو یہاں رکھا پھر بھی ایک عام ایوریج انسان کا ایک نارمل سے انسان کا کیا ماننا ہوگا کسی نے رکھا ہوگا پہلے آ کر یہ بلکل کیا کوئی ایسا مانے گا کہ خود بخود ایسا ہو گیا بالاتفاق کہ کانچ کہیں سے اڑ کے آ گیا اور یہاں پہ آ کر ادھر فٹ ہو گیا اور یہ کرسی ایسے ہی آ گئی بائی چانس اور لیپ ٹاپ کہیں سے آ گیا اور یہ کپ کہیں سے آ گیا اور یہ تمام چیزیں خود سے ہو گئی ایک بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ کر ہم کیا امیجن کرتے ہیں کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی مزدوروں نے اور مطلب آرکیٹیکٹ نے اس میں کام کیا ہوگا اور پھر کہیں جا کے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی پھر اسے آخری سٹیج تک پہنچایا ہوگا کیا کوئی نارمل انسان ایسا سوچے گا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ساری اینٹ برکس آ کر گرنے لگی اور وہ پرفیکٹ آرڈر میں گرنے لگی اور سیمنٹ اور ریتی سب مکس ہو کر اس کے اوپر آ کر گرنا لگا اور اس کے اوپر اور ایٹیں اور سیمنٹ اور اور ایٹیں اور سیمنٹ پھر اس کے اندر جو سیمنٹ کے چیشہ کچھ وغیرہ اور جو آئین روڈز وغیرہ ہوگی اندر جو اس کا فاؤنڈیشن بھی خود بخود بن گیا اس کے دورز و ونڈوز بھی خود بخود لگے اس کے الیکٹرک وائرنگ پلمبنگ وغیرہ بھی خود بخود ہو گئی یہ کوئی سید انسان تو بلید نہیں کر سکتا بٹ ایسا ہی نہیں اس سے بہت زیادہ ہی فولش بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ پوری دنیا خود سے بن گئی how is it possible سارے کے سارے وہ انٹرکٹ پروسیسز وہ انٹرکٹ چیزیں وہ کروڑوں چیزیں جس کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کریں میں صرف کچھ چیزیں ذکر کروں گا مثال کے طور پر زمین کی سورج سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی جو ہمارے ٹیمپریچر کی رینج ہے نا زمین پر وہ ٹیمپریچر کی رینج پوری کے پوری چینج ہو جاتی تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پہ ہم جی نہیں سکتے اگر آر بیٹ تھوڑا سا بھی آؤٹ ہو جائے جو آر بیٹ ہے روٹیشن کی تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو انڈیو کورس آف ٹائم جا کر کے کولائید ہو جائیں گے دونے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی سائز جو ارث کی سائز ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس سائز کی وجہ سے اس میں ایٹموسفیر ہے جو ہمارے جینے کے لئے ضروری ہے اور یہ ایٹموسفیر میں وہ گیسز ہے جو ہمیں چاہیے جو ہمیں نائٹروجن چاہیے جو آکسجن چاہیے جو ہمارے انوارمنٹ میں پروٹینز کے جنریشن کے لئے نائٹروجن ریکوائیڈ ہے آکسجن ریکوائیڈ ہے وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے وہاں ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا والیوم تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں ایٹموسفیر میں وہ گیسز ہوتے ہیں جیسے جوپیٹر میں جیسے ہائیڈروجن وہاں ہیں وہ ہمارے لئے سوچبل نہیں ہے یہ اگر چھوٹا ہوتا تو ایٹموسفیر ہوتا ہی نہیں جیسے مرکیوری پلانٹ میں ایٹموسفیر ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گوول بھی گھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور تھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے یہ زمین پر ایک بہت بڑا والیوم پانی کا ہے پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے اب پانی ہونے سے ہمارا پرابلم تو سالف نہیں ہوتا ہے کھارا پانی ہے 97% ہمیں پینے کے لئے میتھا پانی چاہیے ہمیں ڈی سیلینیشن کی ضرورت تھی اب کیا کریں ایسا ایک پروسیس چاہیے تھا جس سے کہ وہ واتر میں ڈی سیلینیشن ہو کر وہ پانی انٹرنل ایڈیاز میں ٹرانسپورٹ ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو ایویپوریٹ ہوتے ہیں وہ ایویپوریشن کے بعد وہ کلاوڈز فارم ہوتے ہیں تو کلاوڈز جو فارم ہوتے ہیں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں ایویپوریٹ ہوتا ہے ساتھ میں وہ پانی جو ایویپوریٹ ہو گیا بارش کے ذریعے آتا ہے تو میتھا پانی آتا ہے جو ہمارے لئے ریکوائر تھا اور اتنا سارا پانی ترانسپورٹ کرنا جو ہمارے لئے ایک بلکل ایمپوسیبل چیز تھی ہر انٹرنل ایڈیاز میں وہ ترانسپوریٹشن کا کام بھی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو ایٹموسفیرک پریشر ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کے مطابق ہے اگر یہ پریشر زیادہ ہوتا تو ہمارے بلڈ کا پریشر بیر نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لئے جو ہمیں نیسیسری تھا جو سرفیس نیسیسری تھا جو ہوت فلویڈ لیئرز نہ ہو وہ پافیکٹ یہاں پر اویلبل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے فینومینا ہے ہمارے خود کا دل جو دھڑک کر آیا کنٹینیوز ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ہمارا برین جو ملینز آف کلکولیشنز ایک ساتھ میں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے ملین کلرز ایک ساتھ میں ابزورب کر سکتا ہے کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیز ہے ہمارا ڈی این اے ہمارے سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ ڈی این اے کے اندر ایسے ملینز آف انسٹرکشنز ہے جو ہر ایک سیل میں آویلبل ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے بیہیوئرز ہیں وہ ہمارے ڈی این اے سے جنریٹ ہوتے ہیں اب یہ ساری نہیں یہ اس کے اندر ہم کنٹینیوز بات کر سکتے ہیں یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں کوئی کہے یہ سب بائچانس ہو گیا تو یہ جو بلڈنگ بائچانس بن گئی کوئی کہے گا نا اس سے بہت ہی بہت زیادہ یہ ایمپروبیبل ہی نہیں بلکل ایمپوسیبل چیز ہے جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی بلڈنگ بن گئی تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے بلڈنگ کیسے بن سکتی ہے اس سے بہت ہی انفائنیٹلی ہائیلی پاگل پہن کا کام ہے بلکہ میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے نا کہ ہم لوگ بلائنڈ بلیف میں نہیں بلیف کرتے ہیں اس سے بڑا بلائنڈ بلیف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا کچھ سے ہو گیا یہ بلکل اندوشواس ہے یہ بلائنڈ بلیف ہے بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے ایڈوکیشن کے زمانے کے اندر اس طرح کا اندوشواس دیکھنے ملے یہ بہت افسوس کی بات ہے میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچو تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا یہ بلکل ایمپوسیبیلٹی اپنا کام کرنے لگے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مان لیجیے کہ ایک ایسا گاربیج ڈمپ ہے جہاں پہ ساری پرانی پرانی مشینیں ڈمپ کی ہوئی ہیں پرانی گاڑیاں پرانے فریج پرانا ٹی وی پرانی ساری چیزیں ڈمپ ہیں وہاں پر اگر ایک بام بلاسٹ ہو جائے اور اگر بام بلاسٹ کے بعد میں ہم وہاں جائیں معاینہ کرنے چیک کرنے تو ہمیں کیا دیکھے گا ان کے پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے دیکھیں گے پیسیز میں دیکھیں گے دیکھے پارچ سے سب کے سپلنٹرز سپلنٹرز ٹوٹے ٹوٹے سب پورے حال میں ملیں گے کیا ایسا پاسیبل ہے کہ وہ دھماکے کے بعد اسے میں بگ بینک ہوں گا ابھی مثال کے لئے چھوٹا پاسیبل ہے وہ دھماکے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں گئے ہم دکھا گئے دھماکے سے فریج بن گیا تھا یا ایک نئی گاڑی بن گئی تھی یا وہ دھماکے سے ٹی وی سیٹ نیا نکل کے آ گیا کیا یہ پاسیبل ہے نہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا اور ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا کتنے بھی بگ بینک ہم کیوں نہ کر لیں ویسے دھماکے کیوں نہ کر لیں وہ دھماکے کا انڈ ریزلٹ یہ ٹی وی نکل ہی نہیں سکتا یہ نئی گاڑی نکل گئی ایک یا ایک نیا فریج نکل آیا اچھا وہ دھماکے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دھماکے سے ڈسٹرکشن ہوتا ہے دھماکے سے اس طرح سے بلکل میٹکویس ایکیورٹ اتنا ایکیورٹ کہ بلکل کیلیشن پر ہے آج سائنٹس کیلیٹ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اتنی ایکیورٹلی فٹ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہو تو وہ رینڈم آرڈر میں بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ اتنی ایکیورٹلی فٹ ہے کہ وہ اپنے اوربٹ میں پرفیک موشن کے ساتھ کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے زمین سورج کی گول گول گھوم رہے. سورج ملکی وی Caitlin 66 گول گول گوگ میں گول گو ô Energ کلسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ گل گل گھوم رہے ہیں پورے یونیورس میں ہر چیز گھوم رہی ہے پھر بھی کوئی چیز دوسروں سے ٹکرا کر کے ختم نہیں ہو گئے آج تک اتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پسبل ہی نہیں ہے چاہے کتنے بھی دھما کے کیوں نہ ہو جائے ہم نے دیکھا کہ کچھ سائنٹس نے یہ پٹ فاورٹ کیا ہے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرے یونیورسز رہے ہو جہاں پہ یہ بگ بینٹس ہوئے ہو تو کہاں ہے بھئی یہ یونیورسز جو فیلڈ یونیورسز کہاں ہیں یہ بلکل نہیں یہ ایک ایک ایمپوسیبیلیٹی ایک اور مثال دیتا ہوں مان لیجی ایک پینٹ کی فیکٹری ہے جہاں پر بہت سارا پینٹ پینٹ کے ڈبے وغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں اب وہاں اگر دھماکہ ہو جائے باوم بلاس ہو جائے تو باوم بلاس کے بعد ہمیں کیا منظر ملے گا ایک انداز ہے لگائیے ہر طرف کلر ہی کلر ہر طرف کلر اڑے ہوئے ہیں ہر طرف کلر سپلیٹر ہے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم وہ دھماکی کے بعد جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھا کہ وہ جو کلر اڑا تو ایسا اڑا کہ ایک انسیکلوپیڈیا چھپ کر کے پڑی ہوئے ریڈی یہ پوسیبل ہی نہیں کیوں نہیں پوسیبل ہے اس لی پوسیبل نہیں کہ وہ صرف دسٹرکشن کی طرف لے جاتا ہے کوئی کونسٹرکٹیو چیز یا کوئی بہت ہی ویل پلانڈ چیز اس سے نہیں بن سکتی ہے انسیکلوپیڈیا چھپنے میں پہلے تو ریسرچ ہوتی ہے اس کا کمپوزیشن ہوگا اس کو پروفیڈنگ ہوگی اس کی دیزائنگ ہوگی اس کی پھر پرنٹنگ ہوگی بائنڈنگ ہوگی کتنے سارے سٹیجز ہیں اب عزیوم کرنا کہ وہ دھماکے سے یہ بن گئی تو یہ اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ بن گئی ہوتے تو یہ ایک بلائنڈ بلیف نہیں ہی تو کیا ہے تو اس سے بہت ہی ہائی لیول کا بلائنڈ بلیف ہے کہ کوئی انسان مانتا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پورا یونیورس ایسے بن گیا یعنی اس سے صرف دسٹرکشن ہو سکتا ہے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ہے بہت ہی اہم پہلو ہے یہ اور اس سے زیادہ انٹریسٹنگ پہلو کی طرف ہم ضرور آئیں گے لیکن فلحال وقت تھا ایک وقفے کا وقفے کے بعد ناظرین ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں کہیں میں جائیے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ زیادہ سب ایک جو بہت اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اللہ ہوتا یا کوئی بھی کریئیٹر موجود ہوتا تو اتنا سارا ظلم اور جو جبر دنیا میں چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس ظلم کو ختم کرتا ظالموں کو مار دیتا برائی کو ختم کر دیتا غلط چیز کوئی دکھتی ہی نہیں کاش کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے کہ یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہ اگزیم کی جگہ ہے اب اگزیم کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو جواب بھی دیا ہو سوال جواب سوال جواب تو اگزیم کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں اگزیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے چار جواب دیئے ہیں پانچ جواب دیئے ہیں صحیح جواب چنو اب پانچ جواب میں سے چار غلط جواب دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں جان بجھ کے دالے گئے ہوتے ہیں اب اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے نہیں مجھے ایسا امتحان نہیں چیئے مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا صحیح جواب چنو اسے ہی ٹک کروں گا تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے فیکٹ ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے جو بہت سائے لوگ نہیں سمجھتے ہیں نہیں گوھر کرتے ہیں ہم سب یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ ایک اگزیم ہے اگزیم چھوٹا ہوتا ہے تین گھنٹے کا ہے اور یہ جو ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سیلیک نہیں کرنا ہے صحیح جواب چننا ہے لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد پیدا کرنے والا ہے کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے ابلیس غلط جواب ہے لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ بچ کے نہیں جانے والے اور جو تمام لوگوں پر نائنصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا کیونکہ فیکٹ یہ ہے اور اس بارے میں ہم پچھلے اپیسوڈ میں کر بھی چکے ہیں یہ اتنے سارے ایویڈنسز ہیں کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے جسٹس ہونے والا ہے اور تب ہی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر سات اور آنٹ جو زرہ برابر بھی خیر کرے گا ضرور یہ ظلم ختم کر دیا ہوتا اور کوئی اپاہج ہے تو اپاہج کیوں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف ہمارے گناہ ہوں گے نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت جائیں گے گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم جائیں گے اب ایک انسان ہے جس کا ترازو مان لیجئے ایسا ہے گناہ بہت بھاری ہے جانے والا ہے جہنم لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی کیپٹ ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اسے کوئی تکلیف پہنچی مان لیجئے اس کے بچے کا انتخال ہو گیا یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی اور وہ اس چیز پر صبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشانی پر جب صبر کرتے ہیں تو گناہ ماف ہوتے ہیں اب اس کی گناہ ماف ہوئے اور یہ گناہوں کے ماف ہونے کی وجہ سے فائنل ترازوں میں جب پہنچیں گے عمال تو اس کی نکیاں بھاری نکلنے والی ہیں اور لوگ آکے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا تمہیں ساتھ لیکن کاش کے اسے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ برا نہیں مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی کا حق مارا کسی پر ظلم کیا اب ظلم کیا تو پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کیسے کرنا ہوگا قیامت کے دن انصاف کے دن اور پیمنٹ وہاں روپیہ اور ڈالر تو نہیں ہوں گے وہاں پیمنٹ کرنا ہوگا اپنی نیکیوں سے اب وہ شخص مان لیجئے اس کے پاس نیکیاں ہے لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے کسی پہ زیادتی کی ہے کسی پہ نانصافی کی ہے اب اسے اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا اور نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پہ ایڈ کیے جائیں گے فائنلی دنیا میں اس نے جو فائدہ اٹھایا اور جو نقصان اٹھائے گا وہ قیامت کے دن کا نقصان وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان تو ظلم کرنا بے وکوفی کا سودا ہے کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا بہت آسانے دنیا میں ظلم کر لینا لیکن وہاں بغتنا بہت مشکل ہے اس کو امتحان کی جگہ بنایا ہے زی صاحب یہ جو آپ نے دلیل دی بہت اچھی دلیل ہے کہ یہ امتحان کا ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے یہاں پر آپ کو آپشنز دی جاتے ہیں جن میں سے آپ کو چوز کرنا ہے اگر آپ کو پہلے سے ایک ہی آپشن ہو تو یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا یہ ایک بلیف سے جڑی ہوئی دلیل ہے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بھی دلیلیں آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضرور رکھیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کے وجود میں گوڑ کے وجود میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ کئی ساری ڈسکوریز ہیں جو دنیا میں سائنٹس نے آج کی وہ ڈسکوریز کے بارے میں وہ سائنٹس سے بہت پہلے کون جان سکتا ہے ان کے بارے میں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے لیکن وہ دنیا کے بنانے والے کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بنانے والا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنٹس کو تو بعد میں پتا چلا اور وہاں پہ پہلے سے ہے اور چیلنج کے ساتھ ہے کہ ایک بھی مسٹیک نہیں ہے بلکل محفوظ جگہ اور وہ جگہ ہے اللہ کے کلام قرآن میں جو سائنٹس کے بارے میں کئی باتیں میں بتا چکا ہوں وہ ساری باتیں بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب باتیں کسی کو پتا نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس دنیا کے بنانے والے کو جیسے مان لیجئے کہ کوئی مشین ہے تو مشین کے بارے میں وہ ایکسپیرمنٹر وہ ڈسکوری کرنے والا وہ ریسرچر تو کچھ دیکھ کر چیکنگ کر کے ہو سکتا ایک سٹیج آئے گا اسے پتا چل جائے گا لیکن اس سے بہت پہلے وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا تو یہ ساری جو انفرمیشن اس قائنات کے بارے میں الگ الگ چیزوں کے بارے میں جو قرآن میں دی گئی جو ناظرین ہم سے اس اپیسوڈ میں جڑے ہیں میں انہیں بتا دوں قرآن آسمانی کتاب ہے اس اپیسوڈ میں جو سائنٹس نے بھی اس کی تزدیق کی ہے اور اس کے علاوہ پانی کی ان سطحوں میں جہاں اتنی گہرائی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے وہاں پر جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالی نے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ ایسی مچلیاں کچھ ایسے جاندار ہیں جن میں اپنی خود کی روشنی ہے اس بات کو آپ نے بریف سے بتایا تھا ہاں دیکھیں یہی ساری باتیں ہیں اور ایسی کئی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے وجود کے تعلق سے یہ سارے دلائل ہیں پروفز ہیں سوچنے والوں کے لئے سب ایک سوال جو نون بلیورز کی طرف سے اکثر آتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے یعنی کہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اللہ وہ ہے جو بناوانی ہے وہ پہلا ہے اور آخر ہے وہ تو پریتہ سے بے نیاز ہے اس کی نہ شروعات ہے نہ انڈی ہیں تو ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہے لیکن ہم یہ بات دیکھیں یہ سمان لوگ کہ کب کہاں سے آیا تو فیکٹری سے آیا فیکٹری کہاں سے آئی تو انجینئر نے بنایا انجینئر کہاں سے آیا تو اللہ نے بنایا اب کہیں پہ تو رکھنا پڑے گا کہ کہنا ہوگا کہ اکی یہ فائنل ہے اس کے بعد کوئی نہیں تو وہ اللہ ہے اللہ وہ ہے جو فائنل ہے جس کے بعد کوئی اور بنانے والا نہیں وہی فرست ہے وہی لاسٹ ہے وہی کیریٹر ہے وہی ہے جس نے پوری یونیورس کا کرییشن کیا اور یہ پوری کے پورا یونیورس یہ اس کا کرییشن ہے اور پوری کے پوری یونیورس میں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں ایسی کلیر نشانیاں جو کلیرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی تھی یہ دنیا کی بگننگ ہے یہ سب کریشن ہے یہ بنانے والے نہیں ہیں یہ مخلوق ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ ارنر بھر نہیں ہے یہ نر بھر ہے ڈیپینڈنٹ ہے اللہ وہ ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ نین کی ضرورت ہے نہ آرام کی ضرورت ہے تو اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے مخلوق جو ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے جو کریشن ہے اسے بنانے والی کی ضرورت ہے وہ اللہ تو کرییٹر ہے خالق ہے وہ رچناکار ہے یہ رچنا کیوی چیز ہے صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ایک جگہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا یہ کپ ہے یہ اس کو ایک فیکٹری میں بنایا گیا تو فیکٹری کو کسی آدمی نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں مجھے کپ دکھ رہا ہے فیکٹری دکھ رہی مالک دکھ رہا ہے انجینئر دکھ رہا ہے اللہ نہیں دکھ رہا ہے تو میں کیسے یقین کروں گا کتنی چیزیں ہیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ ان کا existence ہے مان لیچے جیسے مثال کے طور پر ایک میں نے جوک سنی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو اسے کسی نے بہت زور سے مارا کہا کہ کیا تمہیں ابھی درد دکھ رہا ہے تو درد دکھ رہا نہیں لیکن درد کا احساس تو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درد نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ کی کئی نشانیاں ہیں ہماری خود کی روح کے بارے میں دیکھنے مثال کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی دنیا میں نہیں رہے لیکن اس کی باڈی تو جیسی تھی وہی ہے باڈی یہاں پر لیکن پھر بھی وہ کیوں نہیں رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے کوئی اور چیز تھی جو نہیں رہی جو اس کے اندر ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ اس کا احساس ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہیں لیکن وہ باڈی ہوتی ہے تو اس میں احساس نہیں ہوتا ہے بہت ہی آنکھیں کھولنے والی آئی اوپننگ دلیل ہے یہ لیکن ان سب اتنی کھلی ہوئی دلیلوں کے باوجود بھی لوگ نون بلیور بن کیسے جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں اس کی بہت ساری وجہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں اوپر والے کے بارے میں گوڑ کے بارے میں ایسی کہی جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے اب ایسی باتیں سن سن کر سن سن کر ایک سٹیج آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف بھی پلٹ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تو بہت سارے لوگوں کی ایتھیس بننے میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط باتوں کو ریجیکٹ کرنے کی جگہ گوڑ کا ہی ریجیکشن کرنے لگتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو ہم کہیں کہ دیکھو گوڑ کون ہے اوپر والا کون ہے آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہے کون تو قرآن میں اللہ نے کہا قل کہو اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے وہ ایٹرنل ہے ایپسلیوٹ ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے تو اگر لوگ اوپر والے کو جانیں گے تو انکار کر سکیں گے نا انکار کرنے کے لئے بھی جاننا ضروری ہے کوئی اگر جانتا ہی نہیں ہے تو انکار کیسے کر سکتا ہے تو ہم اپنے سارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس غلط بلیف کی طرف فس چکے ہوں give yourself a chance کم سے کم اوپر والا ہے کون معلوم تو کرو معلوم پر جائے اوپر والا کون ہے پھر آپ کا چوئیس ہے اوپر والے نے اکتیار دیا ہے ہم چوئیس کسی سے لے نہیں سکتے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ blind belief ہے یہ غلط belief ہے لیکن ہم اپنے brothers and sisters کو انکاریج کریں گے کہ اوپر والے کے بارے میں وہ صحیح concept جاننے ہیں اور یہ صحیح concept جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اوپر والے کی بھیجے ہوئے میسنجر اور ان کی بھیجیوی کتاب اسے پڑھ کر آپ دیکھیں give yourself a chance اور صحیح بات کو غور کر کے زندگی بھر صرف سچ چاہیے ہمیں جی اگر آپ کہیں نہ کہیں عزائز صاحب نے جیسا بتایا علم کی کمی اور کم سے کم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کریں چیزوں کو دیکھیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو ضرور خدا کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور دیکھے گا بہت بہت شکریہ عزائز صاحب اس اپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی سارے آئی اوپننگ فیکٹس بھی رکھے بہت ساری عقلی دلیلیں دیں بہت ساری فلسفی دلیلیں دیں جن سے اس موضوع کا حق ادا ہوتا نظر آیا ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ہم اجازت دیجئے دیکھنا نہ بھولیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی